اگر اب بھی اپنے اسکول نہ شروع کیے گئے کوچنگ کلاس شروع نہ کیے گئے تو ہم اپنے نسلوں کو مشرق ہونے سے نہیں روک پائیں گے جیسے کہ سبھی ناظرین جس طریقے سے یہ جانتے ہیں کہ تعلیمی دور کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے ماہیں جون سے ہمارے ریاست کے اندر تمام مقامات پر دیکھا جائے تو تعلیمی اداروں کا آغاز ہو جاتا ہے اور والدین کی بڑی سوچ و فکر یہ لگ جاتی ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کوئی اچھا سا اسکول یا کالج کا وہ سیلیکشن کرتے ہیں لیکن والدین یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کا نام کتنا بڑا ہے اور کتنے شبتوں میں وہ نام لکھا جاتا ہے یعنی کتنے الفاظوں میں اور کتنے امپورٹڈ نام کے ساتھ وہ شہر میں مانا جاتا ہے لیکن والدین کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اسکول کے اندر کس طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے کس طریقے سے بچوں کا مستقبل یا آباد کیا جا رہا ہے یا برباد کیا جا رہا ہے اس طریقے سے والدین کوئی فکر نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو بتا دوں ان تباہ والدین سے سب سے پہلے گزاری شے کر دوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کا دہتر مستقبل چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے تعلیمی اداروں کی صحیح جانچ کریں تعلیمی اداروں میں جہاں پر اس کو داخل آپ دلوار رہے ہیں کیا وہ حقیقت میں آپ کے بچے کا مستقبل سواریں گے یا پھر اجانیں گے چلیے میں بات کو یہی مختصر کروں گا اس لیے کہ حقیقت کی بات آپ کو بتانے کے لیے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کو آگاہ کر دوں دیکھئے اس ویڈیو کو کس طریقے سے ایک اسکول کے اندر جب کلاس کا آغاز ہو رہا ہے تو ایک اسکول کے ٹیچر اپنے ہاتھ میں پوجہ کی تھالی لی ہوئے وہاں پر موجود مسلم اور ہندو تمام مذہب کے بچوں کو وہ کس طریقے سے اپنے دھرم کی طرف کھینچ رہی ہے کیا ایسے اسکول کے اندر یہ واقعات پیش آنا اور ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا کیا صحیح ہے کیا والدین کبھی اس چیز پر نظر ڈالتے ہیں اکثر والدین کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو پروگرامز میں حصہ لیتے ہیں وہ پروگرامز بھی کئی طریقے کے الگ الگ طریقوں سے اسکول کے اندر پیش کر جاتے ہیں اور دوسری جانب اگر اسکول کے اندر جو اینیویلڈے کے موقع پر جو بچوں کو پروگرامز میں حصہ لیا جاتا ہے اس میں بھی پوجہ سکھائی جاتی ہے پھر کوئی دوسرے کاسٹ کے طریقے بھی سکھائی جاتے ہیں تو والدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور غیر مذہب سے تعلقنے والے ان کے اپنے لباس یا پھر ان کے اپنے بھگوان کے بھی انہیں صورتیں دی جاتی ہے تو والدین بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ اپنے بچوں کا مستقبل اگر سوارنے کی چکر میں اس طریقے سے بربادی کے دہانے پر دالیں گے تو پھر وہ دن ضرور آئے گا کہ اس دن گھر والے روئیں گے کہیں گے کہ ہم نے اپنے بچے کو مستقبل کیلئے دالا تو تھا لیکن ماں باپ کہیں گے کہ بچہ ہمارا آج ہمارے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا نہ بچے کو نماز کا طریقہ معلوم ہیں نہ بچے کو روزے کے احکام معلوم ہیں نہ اسلام کے تعلق سے کوئی معلومات ہیں کیونکہ اس طریقے سے اسکولز کے اندر یہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور غیر مذہب کے کئی ایسے ان کی عبادتیں سکھائی جا رہی ہیں کئی باتیں سکھائی جا رہی ہیں جس کا والدین کبھی کوئی صحیح طریق سے جائزہ نہیں لے پاتے میں والدین سے معدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کا اگر آپ مستقبل سوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ سوارنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اسکولز کا جائزہ لیں وہاں کے ٹیچرز جو انہیں دن بھر سکھاتے ہیں اس کے تعلق سے آپ اسکول واپس آنے کے بعد بچے سے جانکاری حاصل کریں یا پھر اسکول کے اندر کبھی درمیانی تعلیم کے وقت پہنچ جائیں وہاں پر بچوں سے معلومات کریں اور اس طریقے سے آپ کے اپنے دنیا اور آخرت ضرور بگڑ جائے گی تو لہذا اسی ویڈیو کو دیکھیں اور جتنا ہو سکتا آپ اپنے اسکولوں میں بچوں کو داخلہ دلاتے وقت ضروری باتوں کا خیال رکھیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری بات سمجھ میں ضرور آئے گی اور کوشش یہ بھی کریے کہ آپ جو بھی اسکول کے ادارے میں بچوں کو داخلہ دلا چکے ہیں وہاں پر بھی ان تمام حالات کا ضرور جائزہ لیں تفیر ہو کے اگلے ایک نئی ملاقات پھر ایک نئی بات کے ساتھ فیلحان مجھے دیں اجازت اللہ حافظ